انڈیا نے ڈریکٹ جنگ تو کوئی نہیں کی ابھی تک یا کرنی ہے اب جب سے اس کی جنگ کہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے کارگل کی کہہ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد تو نہیں جنگ یہاں یہ چائنہ کے ساتھ جو دلدل راکھ میں ہوئی ہے یہ لاس جنگ ہوئی ہے نا امریکہ کے ساتھ الگ رکھنا اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے مجھے یوز کرنا ہی کرنا اور کوئی آپ چند نہیں ہے یہ چیز ہم پڑھتے تھے بلکل کہ انڈیا کے یا پاکستان یا کوئی بھی کنٹری یا حاصل ارپی ایشیا میں امریکہ کے ساتھ ریلیشن رکھنا اس کی مجبوری ہے یہ ہم پڑھتے تھے لیکن اب دور چینج ہو چکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ اس کے اوپر کیا اپینین دینا چاہیں گے کہ اب یو ایس کی امریکہ کی مجبوری ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھنا آپ اگر ایسے کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے ایک میسج میں آپ کے تو دینا چاہتا ہوں یہ میرا بڑے دل ہے پتہ گیا ہے اگر انڈیا نے کشمیر خالی نانا کیا تو چائنہ کشمیر لے جائے گا اگر انڈیا پاکستان کا نگوشیٹ کر کے خالی کر دے گا نا تو ہماری دوستی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا کلچر ویلیو سیم ہے کافی آتا ہے تو وہ سنے 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 اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اگر انڈیا ایسا نہیں کرے گا پھر چائنہ لے جائے گا کیونکہ ابھی لداخ میں کو اس کیسے دکھا دیئے دوستو تین سو کلومیٹر جہاں جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں دوسرا چیز کیا ہوگی بھلا پھر اس کے بعد اگر انڈیا لے جائے چائنہ شاید پاکستان کو دے دے یا چیئر کر لے یا نہ دے لیکن پاکستان کی دشمنی وہ پھر قائم رہے گی یعنی امریکہ یا ویسٹ کی اگر بات کریں وہ یہ ایسا ہونے دیں گے کہ چائنہ کو پاکستان کو اور انڈیا کو تینوں کو اس میں صرف انڈیا ذمہ دار ہے اس وقت اگر یہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ راہ مٹریل سارا چائنہ انڈیا کنٹرول کر رہا ہے ورڈ کا پاپولیشن بجٹ بھی کافی کنٹرول کر رہا ہے انفرونس کر سکتے ہیں ان کی اپنی جو گھر پتہ وہ کہیں بیتر ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کی پاکستان کو ڈال کے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اگر یہ چائنہ یہ جو ہے نا مسئلہ کشمیر یہ حل کرنے یہ واحد مسئلہ ہے جو ہم تینوں ملکوں کے دمیان اڑا ہوگا ہے اگر یہ آڑ جائے اصل میں یہ بلندر تھا جو بریٹن حال لیکن میں بریٹن کا سیٹیزن ہوں تو مجھے مسئلہ ہے لیکن میں یہ سٹیڈمنٹ لے دیتا ہوں کہ جو بریٹن ہے نا بریٹن نے جان کے ایشوز زندہ رکھے تھے میری جو ڈاکٹر ہے نا فی میل ہے وہ بھی انڈیا ہے اور جو وہاں میری مسس کی ڈاکٹر وہ بھی انڈیا آج آپ وہ انڈیا نہیں ہے ہماری آجsung کنیڈیا ہیں میں بھی اب پاکستان ہی نہیں ہو وہاں اب بلکہ میں یہ کہا کہتا ہوں بلکہ ہم اگری کر جاتے ہیں کہ یار میں پاکستان کی طریفیں کروں وہاں پہ ٹھیک ہے تو انڈیا کہیں کہ میں انڈیا کی کرتا ہوں تو میں اپس سے بھیڈرہ کرنے کتم کرنے کے لیے بے بیہث کو کیا کرتا ہوں لمحے پاکستان اتنا بات ان کو کہتا ہوں کہ یار اگر اگر انڈیا اتنا اچھا تھا اتنا ہی اچھا تھا تو تم یہاں کہتا رہے ہیں آپ کو آپ کو بتاؤں ایک یار آپ نا فریشتہ ایکسپیکٹ کرتے ہو بہت سارے ایشیوز میں لوگوں کو فریشتی کی طرح بیہیو کریں ہیومن ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہیومن بیہیو اور جانب وہ اس طرح کا ہوگا جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج اس ویڈیو میں میں بہت ہی پور جوش نظر آنے والا ہوں بہت ہی انٹرسنگ ویڈیو ہے اس کی وجہ یہ ہے کچھ دن پہلے سویڈن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا قرآن برننگ کے حوالے سے جسے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل اوزاری ہوئی پاکستان نے اوائیسی کی طرف سے یونائٹیڈ نیشنز کی ہومن رائٹ میں ایک ریزولوشن فارورڈ کی جو کہ اب پاس ہو چکی ہے اور اسے پاس کرنے کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ انڈیا بھی اس میں موجود ہے یعنی انڈیا نے پاکستان کی ریزولوشن کو پاس کرنے میں پاکستان کی سپورٹ کی ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا جو ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے یا اسلام کے اگیس کچھ کام ہوتا ہے اگر ایسا ہو تو کیا یونائٹیڈ نیشنز میں ہومن رائٹ میں انڈیا پاکستان کو سپورٹ کرتا اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام دو تین دفعہ پہلے بین سے بات ہو چکی ہے اچھا آج اس ٹاپک پہ ویڈیو رکارڈ کریں بڑا سیریس ٹاپک ہے سویڈن میں قرآن برننگ کا جو انسیڈنٹ ہوا اس کو لے کے پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل دکھا پاکستان نے اوائی سی کی طرف سے یونائٹیڈ نیشن کی ہومن رائٹ میں ایک ریزولوشن فارورڈ کی تھی جو کہ اب پاس ہوئی ہے اور اسے پاس کرنے کے لیے اٹھائیس کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا کچھ کنٹریز نے اپوس بھی کیا میرا سوال یہ ہے کہ جن اٹھائیس کنٹریز نے پاکستان کو سپورٹ کیا اس میں انڈیا بھی ہے جبکہ ہمیں یہاں پر بتایا جاتا ہے انڈیا اسلام کے اگینس یا مسلمانوں کے اگینس ہے اصل بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو سیاست ہے نا اس کے اندر جو تیزی ہے یہاں جس کو کہہ لیں لفظ میرے ذہن میں نہیں آرہا ذہنی تیزی ہے نا اس کو بھی ذیکھنا چاہیے انڈیا جو انسانی کے جرائم کرتا ہے نا جیسے مسلمانوں کے خلافہ پہتے ہیں اور دوسری کمیونٹیز کے بدل جیسے سکھ ہیں اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک کچھ لوگ مارتا ہے یا ان کو تنگ کرتا ہے اس کو سپریشن کہتے ہیں یا اپریشن کہتے ہیں میرا خیلے لیکن یونائٹی نیشن کے تھریشوٹ میٹ ہونے سے پہلے اس کو روک دیتا ہے نہیں دیکھیں یہی بات تو آپ ہر پاکستان ہی کرتا ہے کہ انڈیا جو ان سے ظلم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے یہی چیز کلیر کرنے کے لیے تو ہم بات کر رہے ہیں اگر ظلم کر رہا ہے تو یونائٹی نیشن میں ہمیں رائٹ میں اسے کیا ضرورت تھی انڈیا کو کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرتے پاکستان نے جو انسی اور ایون یوکے نے یو ایس نے ان کنٹریز نے اپوز کی ہے جیسے ہم کہتے ہیں بڑے سیکولر کنٹری ہیں اور بڑے مطلب ان کی ہم اگزیمپل دیتے ہیں دیکھیں اس میں دو لیول کی پولیٹکس ہے میری پوائنٹ آف یو سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان مالک میں بہت سارے انڈین جاتے ہیں ایک ریزنیبل انڈیا جو ہے نا دوسرے ممالک میں اگزیس کرتا ہے اور مسلمان ممالک میں بڑی اچھی کسی جابز کرتے ہیں دوسرا چائنہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ چائنہ کے بعد انڈیا لے رہا ہے جو چھوٹی مارکٹ ہے نا چھوٹی چیزوں کی جیسے الیکٹرون تو جب آلٹرنیٹیو چاہیے ہوتاں جیسے کچھ چیز شارٹ ہوگی ایسے ہی کہلیں پوسٹیبلی تو وہ انڈیا سے آتی ہے تو ایسے ریلیشن وہ خراب نہیں کرنا جاتا ایسے تو یوکے یو ایس میں بڑی تعداد میں مسلم رہتے ہیں پاکستانی رہتے ہیں تو پھر یوکے یو ایس کو کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان کے ریلیشن خراب ہونے میں اور یوکے انہوں نے اپوز کیا اگر تو یار وہ نا اصل میں جب سے یوکرین کی بار چلی ہے اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں امریکہ تو وہ نا ایک نئی بلاکنگ سامنے آ رہی ہے میسج ہوتا ہے نا کہ ابھی ٹھیک ہے اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے دوسرے بلاک کوئی ہیں دوسرے لوگوں کو تو ٹھیک ہے ہم پھر ادھر لائی ہو رہے ہیں کیونکہ میڈلیشن سے ان کا تقریباً رابطہ کافی دیر سے کٹ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جیسے آئل ہے آپ کو یہ پتا ہے ایک نیوز میں نے پڑی مہران ہوا کہ سعودی عرب ریشیا سے سستا آئل خرید کے نا تو دنیا کو بیچ رہا ہے بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایون انڈیا ریشیا سے آئل خرید کے دنیا کو بیچ رہا ہے ہاں ایسے ہی ہے اچھا میں ٹاپک کی طرف دوبارہ آتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو مائنڈ میں چیز بیٹھ چکی آپ نے بولا کہ مسلمانوں کے ظلم ہے حالانکہ مجھے یہ امید تھی کہ آپ ایڈوکیٹڈ ہیں آپ انٹرنیٹ کو کافی یوز کرتے ہیں آپ کے لنک بھی ہوں گے بات بھی ہوتی ہوگی آپ کوئی نیوٹرل سی بات کریں گے لیکن آپ نے بھی بولا کہ وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اور جرائم مسلمانوں کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ پریکٹیکلی کبھی آپ نے دیکھا یا کبھی آپ نے کسی سے بات کی ہو وہاں کے انڈیا مسلم سے دیکھیں انڈیا مسلم کی بات تو نہیں کیونکہ ان کی ویڈیوز پچاس ہزار میں اس ٹائم لائم پر چلتی ہیں اچھا اس کے ادھر کوڑا رہیوں سے مارتے ہیں کٹ دیتے ہیں سامنے میں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں کہی اتنے چھوڑے چھوڑے بچوں کے اس کو جسم کو کٹ کے تو یہ تریٹ کرنے کے لیے درانے کے لیے اب تھوڑا کم ہے لیکن یہ چیزیں چال رہی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے پوسٹیوٹی یہ نہیں ہے کہ میں دیکھیں ہمارے پاس لیمیٹیڈ انفرمیشن سورس ہوتا ہے اس کے ساتھ سی بات کر سکتے ہیں اچھا بات یہ ہے کہ ہم انڈیا کو دودھ کا نہ آیا تو نہیں نہ کہہ سکتے نہیں دیکھیں یہاں پہ غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے جہاں پہ ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ضرور کہنا چاہیے وہاں پہ پھر ہمیں جونسہ نا وہ تریف کرنے میں بجت نہیں کرنی چاہیے دیکھیں وہ تریف کی جو بات ہے میں پہلے میریٹر یونائٹی نیشن میں اگر انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے میں یہ سمجھ دوں بہت بڑی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا ایک مقصد ہے یعنی کہ اگر کوئی اچھا کرتا ہے ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے ہم بھی کہیں گے اس نے اپنے مطلب کے لئے کیا نہیں نہیں جو پہلا جواب دے رہا تھا میں نے آپ کو دو ریزن بتانے تھے ایک تو میں نے بتایا نا میڈلیس میں ان کے کافی ساری جواب دیا ہے دوسرا میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریسنٹی یہ جو وار کا سسٹم چال رہا ہے جب سے امریکہ کا خاص طور سے یہ افغانستان سے نکلنا اس سے آن ورڈ ٹھیک ہے اس وقت سے نا جو دنیا ہے اس میں میں نے ارز کیا تھا نئی بلاکنگ ہو رہی ہے جو چائنہ انڈیا جو ہے نا وہ دبا ہوا رشیا کے ساتھ یہ تو پتا نا آپ کو ٹھیک ہے ریلیشن بہت اچھے اور وہ یہ بلاک جو ہے نا اس میں چائنہ ایڈ ہوا ہے ایسے نہیں کہہ سکتے ہم کہ کوئی نئی چیز آگئی ہے اب اس میں چائنہ بھی آگیا ہے اور وہ ایشیا کی پارٹ جس کو ریجنل پارٹکس کہتے ہیں نا وہ ایک ریزن ہے سمیتے ہیں امریکہ کو آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس کا ہر ملک اپنی بجٹ کے ساتھ آپ سے کپیسٹی کے ساتھ آپ سے فائدہ اٹھائے گا اس طریقے سے تو جو انڈیا ہے وہ یو ایس کا سٹیٹیگ پارٹنر ہے ایون رشیا کے ساتھ پارٹنرشیپ ہے ایون چائنہ کے ساتھ بھی وہ ٹریڈ کر رہا ہے اور فرانس ان کے بھی ریسنٹلی جو ان سے ان کے پرائم میسٹر ہیں جو جانے والے ہیں کل یا پرسوں فرانس جانے والے ہیں وہ تو پوری دنیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں دیکھیں وہ انڈیا نے جنگ تو کوئی نہیں کی ابھی تک یا کر نہیں اب جب سے اس کی لاسٹ جنگ کہیں ہوئی ہے کارگل کی کہہ لیں اس کے بعد تو نہیں ہوئی جنگ یہ چائنہ کے ساتھ جو دلدل داخمے ہوئی ہے یہ لاسٹ جنگ ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ تعلق رکھنا اس کی مجبوری ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چائنہ کو کنٹرول کرنے کے لئے اس نے مجھے یوز کرنے ہی کرنا اور کوئی آپچن نہیں ہے یہ چیز ہم پڑھتے تھے بلکل کہ انڈیا کے یا پاکستان یا کوئی بھی کنٹری یا حاصل ارپی ایشیا میں امریکہ کے ساتھ ریلیشن رکھنا اس کی مجبوری ہے یہ ہم پڑھتے تھے لیکن اب دور چینج ہو چکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ اس کے اوپر کیا اپینین دینا چاہیں گے کہ اب یو ایس کی امریکہ کی مجبوری ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر رکھنا آپ اگر ایسے کہہ لیں پھر بھی ٹھیک ہے اس کی ریزن کیونکہ پاکستان چھوڑ دیا تقریبا کہہ لیں ابھی ہم کچھ نہیں کہتے پھر بھی اندر کتے ہو سکتا کچھ ہو رہا ہو کیونکہ ہمارا جو فارنمریشتر صاحب ہے امریکہ پہنچے ہوتے ہیں ہر دفعہ اکثر ہی ٹھیک ہے نا لیکن یہ اس طرح سے کہہ لیں لیکن جو چائنہ ہے نا چائنہ کو انڈیا میں بڑا فرق ہے چائنہ اور انڈیا میں کیا فرق ہے میں ایک ہی بات جو میرے اس وقت ہے وہ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ چائنہ سپر پاور یہاں بن چکا ہے ڈیکلیئر نہیں کر رہا یا چائنہ سپر پاور بن جائے گا ٹھیک ہے چائنہ سے ساری فیکٹریز یہاں پہ آ رہی ہیں موبائل انڈسٹری کی اگر بات کریں وہ تیزی تھے چائنہ سے اٹھ کے انڈیا کی طرف آ رہی ہے بڑے بڑے بزنس میں بھی ریسنٹی رپورٹ آئی تھی کہ انڈیا جو انسا موسٹ اٹریکٹیو کنٹری بن چکا ہے فار انویسمنٹ مارکٹ بن چکا ہے یعنی چائنہ کو بیٹ کر دیا اس نے اس چیز میں تو آپ کیا کہیں گی کہ اگر چائنہ جو انسا وہ سپر پاور کی دھوڑ میں ہے یا ڈکلیئر نہیں کر رہا بن چکا ہے تو کیا انڈیا نہیں آنے والے ٹائم میں بن سکتا ہے انڈیا بن جائے گا اگر وہ کوشش کرتا رہے گا لیکن دیکھیں ایسے تو نہیں ہے یہ تو ایک سٹرگل ہے اور کئی سالوں کی ایفرڈ ہے جب آپ رہے ایک نائز ہوں گے ایسے تو نہیں میں نے لکھ دیا میں سپر پاور ہوں چائنہ نے آپ کے گھر تک دنیا کا کوئی اس وقت بندہ نہیں ہے جو کوئی چائنہ کی پرادک یوز نہیں کر رہا کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت دنیا ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جیسے ابھی چائنہ کی علیہ آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے جو کہ چائنہ کی پروڈکٹ نہیں یوز کر رہا کبھی جپان کے حوالے سے بھی ایسی بات ہوتی تھی وہ پتہ نہیں چلا کہاں پہ چلا گیا اس کے بعد پھر چائنہ آیا اب جیسے تیزی سے رائز ہو رہا ہے انڈیا دیکھیں جپان اور چائنہ کو کمپیر کریں نا تو جپان سروائب کر گیا جب تک یو ایس سے کنفرونس تھا اور اس کے ساتھ وہ راہ لائی ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا پھر وہی بات ہے کانومی کا بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے ٹھیک ہے چائنہ کیا کرتا ہے یہ بڑی عام سی چیز ہے نیٹ پہ بھی ویسے بھی کہ کیا کرتا ہے جیسے آپ نے فرض کرنے یہ مایک بنایا تو آپ سے وہ ٹکنالوجی اور کاپی رائٹ خرید لے گا ٹھیک ہے اب وہ ٹکنالوجی اس کی ہے پھر وہ اس پہ ریسرچ بھی کرا لے گا اور اس کے ورجن بنا لیتا ہے آگے دیویلپمنٹ کے طرف اب جیسے جیسے جیپان سے فرض کریں بی رنگز آتے تھے جو جو گاڑی ہم نہیں اچھی چیز ہے کہ جو کچھ جو بندہ ریل اس کی پرائیس فورڈ نہیں نہ کر سکتا خلقی پرائیس کم کم اس کا کام چل جائے یہ ایک پوزٹیف چیز ہے لیکن پھر اس میں یہ ہے کہ یہ ری سائیکلی بلیٹی ہے کہ ہر چھے بین اے بار پھر نہیں لے گیا ہوں ہر چھے بین اے بار پھر نہیں لے گیا ہوں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ سپورٹ کرتے ہیں جو انڈیا نے دیکھیں ہمیں میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو کہ جیسے انڈیا نے پاکستان کو سپورٹ کیا یونائٹیڈ نیشنز کے ہومن رائیڈ میں بیک کیا مطلب کہ ہمارے ساتھ دی ہے دیکھیں واما نے اور یو ایسے نے ریسنٹلی ہومن رائیڈ کی بائیلیشن کی انڈیا کے مخالفت کی تھی آپ انڈپورٹ میں کی نا تو اب اس کے پاس کیا آپشان ہے کل کے پاس انڈیا کے پاس تو انہوں نے تو اس کا جواب دیا جواب دے دیا تو اب آپ سمجھ گئے کہ بیسی کے لیے دیکھیں انٹینشن یہ نہیں ہے ایک بات پھر مجھے یہاں پہ یہ بتائیں آپ نے بولا اوباما نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تب کیوں دیکھیں میری بات پتہ کیوں کیوں ہائیلائٹ کیا ہے کیونکہ اس نے یہ جو سب میری نہیں ڈوب گئی ابھی ٹائٹن ڈوب گئی نا اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک سٹیٹمنٹ اس سے یہ دیا ہے کہ یہ ہیماریٹ کی سوچنے کے لوگوں کا کمزور ہے کیونکہ جو ٹائٹن ڈوبی ہے اس کو جتنی میڈیا پر جیکشن ملی ہے اتنی اس کو نہیں ملی جو یونان میں کسی روبی ہے وہ نو سو آٹھ سو بندہ مر گیا وہاں پر نہیں نہیں آپ نے جو اوباما کی بات کی آپ نے یہ بولا کہ بھئی دیکھیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا انڈیا کے گیس ہمین رائٹ کے حوالے سے کہ انڈیا میں ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے لیکن جو اس ٹائم موجودہ پریزیڈنٹ ہیں یو ایس کے وہ کہتے ہیں کہ میں پی ایم موڈی کا فین وہ کیوں نہیں سٹیٹمنٹ دے دیتے یو ایس اس ٹائم دیکھیں اس سٹیٹمنٹ کے اگر ورث ہوگی وہ تو جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے اس کی ورث ہوگی وہ کیوں نہیں کہتا دیکھیں ڈیکلیریٹی وار سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہاں پہ جو اٹامیک پروجیکٹ ہے پاور ہے وہ سیو نہیں ہے کس نے دی تھی یو ایس نے جس کے اوپر انہوں نے بعد مضمت بھی کی ہمارے پاکستان کی یہ میری ذہن بس سے بات نہیں کل گیا ٹھیک ہو گیا اچھا وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر کوئی پوزیٹیو چیز میں ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمیں اسے پوزیٹیو میں سوچنا چاہیے یا اس کے اندر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ اس کا مطلب کوئی مطلب ہوگا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے دوزار رپیہ دار دی ہے نا تو میرا فرض ہے میں آپ کو دوزار رپیہ واپس کرنا اگر آپ نے میرا یہ فرض نہیں ہے کہ میں آپ کو پانچ لاکھ رپیہ واپس کرنا اسی دیکھیں اگر یونائٹی نیشن میں نے کسی ایسی پوزیٹیو کو شو کیا ہے پاکستان نے بھی کئی جگہ پر کیا ہے وہاں یہ چیزیں عام ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں تو اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں نا ہاں اس سٹیپ کی آتا ٹھیک ہے تو میں ہم ویڈیو جو کور کر رہے ہیں یا جو ٹاپک کور کر رہے ہیں وہ تو ہم نے ٹاپک آپ کو پہلے بتایا نا کہ ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم تو ادھر ادھر کی کوئی بات کر نہیں لیں اگر ہم یہ بات کر دیں تو پھر جو پرپیرڈنیس ہے نا کہ انڈیا ایسے اگریشن کر سکتا ہے اس میں نہ لوگ نہ ماند ہو جائیں گے اس کو لیس سویر لینا چروع کر دیں گے اسی لیے میں نے پسے منظر عرض کیا کہ یہ جو پسے منظر چل رہا ہے نا بلاکنگ کا اور یہ جو بھی میں نے عرض کر دیا پہلے اس کو بھی مدنظر رکھیں انڈیا کو سامینے کے لیے لیکن سر دیکھیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں ریلیشن بہتر کر لیتے ہیں ہمارے درمیان کیوں نہیں ریلیشن بہتر ہو رہے ہیں ہم ابھی بھی ابھی ایکسیپٹ کرنے کے طرف آئی نہیں رہے کہ انڈیا ہمارا ساتھ دے سکتا ہے یا ہم انڈیا کا ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میسیج میں آپ کے سو دینا چاہتا ہوں یہ میرا بڑے دل ہے پتہ گیا ہے اگر انڈیا نے کشمیر خالی نانا کیا تو چائنہ کشمیر لے جائے گا اگر انڈیا پاکستان کا نگوشیٹ کر کے خالی کر دے گا نا تو ہماری دوستی ہو جائے گی کیونکہ ہمارا کلچر ویلیو سیم ہے کافی آتا سن لے سن لے اچھا اچھا اگر انڈیا ایسا نہیں کرے گا پھر چائنہ لے جائے گا وہ ابھی لیداخ میں کس کیسے دکھا دیا دو سو تین سو کلومیٹر جیتنے بھی ہیں ٹھیک ہے نا اس میں دوسرا چیز کیا ہوگی بھلا پھر اس کے بعد اگر انڈیا لے جائے چائنہ شاید پاکستان کو دے دے یہاں چیئر کر لے یا نہ دے لیکن پاکستان کی دشمنی وہ پھر قائم رہے گی اچھا اس میں بھی دو چیزیں ہیں آپ نے بولا انڈیا پاکستان کو اگر حصہ نہیں دے گا یا یہ کشمیر نہیں دے گا ٹھیک ہے تو چائنہ لے جائے گا مجھے اور چائنہ پھر میں بھی پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ چائنہ پاکستان کو ایک انچ بھی دے گا پاکستان نے تو آلیڈی چائنہ کو کشمیر کا حصہ دے چکا تھوڑا سا سر میں تو پہلی اس پائنٹ پہ ہوں کہ صرف چائنہ چائنہ نہیں کرتے رہنا چاہیے اس کو بھی بیلنس کرنا ہے جب خالی چائنہ ہی نہ جائے گا تو امریکہ ختم ہو گیا فرض کریں رشیہ بھی ختم ہو گیا خالی چائنہ رہ گیا تو وہ دنیا کو غلام نہیں کرے گا تو چائنہ لڈاک والا ایشو کیوں نہیں ہتم کرتا یہ تو بتائیں اگر اسے سر اس کا کلیم ہے اس کا کلیم ہے کہ یہ ایریا میرا ہے یہ اس کا کلیم ہے تو مل بیٹھ کے ایشو کیوں نہیں سالف کرتے یہ تو میرے اور آپ کے اختیار بھی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کیونکہ ہم سیویل ہیں نا نا نہیں نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے آپ نے بولا کہ اگر انڈیا یہ ایشو نہیں سالف کرتا تو چائنہ یہ کشمیر لے جائے گا میں اس بار کے بات کر رہا ہوں تو لڈاک تو وہ لے نہیں پا رہا تو وار کے دروں پورا چائنہ نہیں تو وہ جتنا اندر چلیں گے وہ آپ کو نہیں پتا آپ کو یہ دیکھیں نا رپورٹس وہ کتنا انڈیا انڈر چلا گیا اس کے انڈیا سوری چائنہ انڈر چلا گیا اس کے لڈاک کے انڈر وہ نا اصل میں عباد ایریا نہیں ہے پانی اور پارڈ وغیرہ ہیں تو اس کے انڈر جیسے اب آپ انڈیا کے میں آپ کو کسی دن کلپ سینڈ کروں گا کہ انڈیا کے اندر سے جو کریسائز ہوا ایک خاتون ہے ان کی ممبر نے پارلیمنٹ کی اس نے کہا کہ مودی کی طرح ہے چائنہ اندر کو اس کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے اچھا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ بھئی کیا چائنہ نے لڈاک کے کتنے حصے کو کور کیا ہے یا کیا اس جو کور کی حصہ ہے اسے بڑھتا جا رہا ہے یا آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں مجھے بتا دیں لاس میں پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں کسی اور سے بات کرتے ہیں کہ بہتر کیسے ہو سکتے ہیں ریلیشن بتا دی ہے ایشیا اگر دنیا کا ٹائگر بنانا تو اس کا ایک طریقہ ہے پاکستان انڈیا اور چائنہ اگر یہ ٹائنگل بن جائے بڑی اچھی ٹائنگل بنے گی لیکن اس کا طریقہ کار ہے ہمیں کشمیر کا میں یہ نہیں کہتا ہمیں دے لیکن یہ تو کہنا فرض ہے نا کہ سالو کرو اس کو سالو کرو گے اس کو تو پھر نہیں تو اچھا انڈیا نے ایک اور گیم کی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں وہ کہتا ہے جی کہ اگر میں نا اس کو قابو کروں جو الید کی پسند تحریک ہے نا اس کے اندر کشمیر کے اندر وہ پلیبی سائٹ کرا لے گی پلیبی سائٹ سمجھتے ہیں پلیبی سائٹ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کو چھوڑنا بڑے گا پھر یہ تو یہ بھی اس کو بھی اتنا بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کیونکہ اگر وہ ٹوٹلی ازاد ہو جائے گا نا پلیبی سائٹ کے بعد پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دوسرا اسرائیل پیدا ہو جائے گا اچھا امریکہ ہی کر دے گا ایسی بات نہیں ہے یعنی امریکہ یا ویسٹ کی اگر بات کریں وہ یہ ایسا ہونے دیں گے کہ چائنہ کو پاکستان کو اور انڈیا کو تینوں کو اس میں صرف انڈیا ذمہ دار ہے اس وقت اگر یہ نہیں ہو پا رہا کیونکہ راہ مٹیریل سارا چائنہ انڈیا کنٹرول کر رہا ہے ورڈ کا پاپولیشن بجٹ بھی کافی کنٹرول کر رہا ہے یہ انفرونس کر سکتے ہیں ان کی اپنی جو گربت ہے وہ کہیں بیتر ہو سکتے ہیں دون ملکوں کی پاکستان کو ڈالتے ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن اگر یہ چائنہ یہ جو ہے نا مسئلہ کشمیر یہ حال کر لے یہ واحد مسئلہ ہے جو ہم تینوں ملکوں کے دمیان اڑا ہوگا ہے اگر یہ آڑ جائے اصل میں یہ بلندر تھا جو بریٹن حال کے میں بریٹن کا سیٹیزن ہوں تو مجھے مسئلہ ہے لیکن میں یہ سٹیڈمنٹ لے دیتا ہوں کہ جو بریٹن ہے نا بریٹن نے جان کے ایشیوز زندہ رکھے تھے تاکہ یہ لوگ آپسے انوالو ہو جائیں اور ہم یہاں سے یا میں اپنا آسنا بھی بیٹی رہے ہیں نہیں نہیں جب وہ انیس سو فورٹی سیون کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے نکل جائے ایزیلی کیونکہ وہ ختم جنگ بھی ختم ہو رہی تھی دوسرا اس کو مارشل ایگریمنٹ کہتے ہیں جو امریکہ کے ساتھ ہو گیا تھا جس کے نتیجے مائی ایم ایم اف وغیرہ یہ ورڈ ویگ مرے تھا ٹھیک ہے نا اچھا تو اس صورت میں جب وہ نکلا ہے تو یہ کشمیر کا بھی ایک بون اف کنٹینشن تھی تو یہ اس وہ چھوڑ گیا تھا کہ یہاں پہ بھی یہ لگے رہیں بہت سریعہ آپ کو پتا ہے وہ کون سے ایریاز ہیں جو پاکستان میں آنے تھے چار پانچ ہیں جن کے ذکر ہوتا نا ہم پڑھ دیا تو اس میں سے ایک کشمیر تھا یہ وہ چھوڑ گیا کہ یہاں پہ ان کی جڑپ لگی رہے یعنی کہ یہ آپ اس میں ہو جائیں جنگی سٹریٹیجی تھی ہم کہیں گے بریٹن جو تھا نا بریٹن وہ ٹھیک تھا اس وقت کیونکہ بھئی وہ ایک پاور تھی کوئی کسی بندہ تو نہیں ہے نا بیٹن ایک پاور تھی نہیں لیکن یہاں پہ آپ نے بولا کہ جو گورے ہیں وہ یہ مسئلہ چھوڑ گئے انہوں نے یہاں سے نکلنا تھا اس لیے تو مہاراجہ ہری سنگھ تھے جو انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس گئے اور وہاں پہ پرابر سائن کر گیا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں کشمیر کو آپ کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں تو وہ مہاراجہ ہری سنگھ کو اوورال دیکھیں بڑے پیار موزہ محول تھا یا جنگ کا محول تھا جب پاکستان اور وہ سیپریشن ہو رہی تھی جنگ کا محول تھا تو کسی کو بھی وہ مار دیتا ہے سردار تو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے سردار چھوٹی سی چیز آپ کو لگتا ہے چلے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ کو پاکستان نے کیونی پریشرائز کر لیا اس طرح مجورٹی جونسی تھی ہمارے بقول کے بھائی جو مسلمان تھے وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے تھے تو پھر مہاراجہ کو تو زیادہ ایزی ہوتا نا کہ وہ پبلک کی بھی سپورٹ مل جاتی اوپر سے پاکستان کی بھی سپورٹ مل جاتی بریٹن نے نا ہندو راج کو اپنے ساتھ ملایا مسلمانوں کو نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ہر وہ کام کرنا تھا جو ان کو سپورٹ کرے اگر اس وقت وہی بریٹن کی بیک اپ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا نہیں یا آزاد ہونے والے پاکستان کے جناس صاحب کے ساتھ ہوتا تو آج شاید بہت سارا پاکستان اور بڑا ہوتا ٹھیک ہے سمجھتے آپ نے آپ نے بولا اوریجنل میپ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جو مظہار ہے نا جو اوریجنل ڈوین کا میپ ہے نا کہیں جا کے وہاں پہ دیکھیں وہ پڑھا ہوا ہے اچھا اس کا نا سلور کا بنا کر رکھا ہے وہ لائن دیکھئے گا بڑی سٹیٹ لائن ہے وہ یہ تو اب ایسے ایسے لگتا نا ان کو میپ میں بڑی سٹیٹ لائن ہے لیکن جو گوروں نے پارٹیشن کروائی یا کی مطلب انڈیا پاکستان کو علاق کیا گیا وہ یہ کرنا چاہتے تھے علاق کرنا چاہتے تھے لیکن مجبوراً کرنا پڑا جب عوام کی فورس دیکھی عوام کی خواہش دیکھی تو کرنا پڑا دیکھیں یہ دو نظری آگئے ایک جناح اور ایک عبدالکلام والا عبدالکلام کہتا تھا کہ مسلمان ڈوائیڈ ہوں گے مین اس کا مقصد تھا یہ اچھا پہنگ ہے پیسے ہوئے بھی ہیں مسلمان ڈوائیڈ ہو گئے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پاکستان کے مسلمان ہم بھی ان کے اندر ہوتے اور برٹن نے جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن کی ایکٹیویٹی تھی وہ ساری ہندووں کے والے کردی ہوتی تو یہاں تو قتل عام کا آپ سمجھیں امیجن نہیں کر سکتے پاکستان اب کیا ہوا میں سمجھنا ہوں ایک پاکستان اور بنگلہ دیش بن گئے اس سے یونائٹی نیشن میں چلیں جو وہ برا کام تو ہو گیا نا یونائٹی نیشن میں مارے دو ووٹ ہو گئے دو ووٹ میں یہ سمجھتا ہوں وائی سی کے فیفٹی سیون میمبر ہیں وہ کیا کر پا رہے ہیں یہ ساری دنیا کے سامنے ہیں اور آپ نے بولا کہ مسلمان ڈوائیڈ ہو گئے اور اگر ہم وہاں بھی ہوتے تو شاید ہمارے پہ ظلم ہو رہا تھا یہ چیزیں اور ہی ہوتی ہیں ابھی وہاں پہ تیس کروڑ آلموس انڈیا میں مسلم موجود ہیں ان کا پریزیڈنٹ بھی مسلم بن چکا ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں کافی دفعہ بن چکے ہیں اس کے علاوہ بڑی بڑی پوسٹ پہ مسلم ہیں اس کے علاوہ بولی ووڈ سٹار کی بات کریں یہاں پہ اگر منورٹیز کی بات کریں یہاں پہ اگر ہندووں کی بات کریں یا سکھوں کی بات کریں آپ بتاتے ہیں میں اب اس کو توڑتا ہوں آپ کی گفت کو آپ نے بہت بڑی بات کی اس کو چھوٹا چھوٹا سمجھیں بات لیکن میں نے غلط تو نہیں کی نہیں غلط نہیں کی ایک نکتہ ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے پہلی بات کی پہلا پوائنٹ آپ نے کیا بولا تھا یہی کہ آپ نے بولا ٹوٹ گئے ہیں اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمارے پر ظلم ہوتا آپ نے کہنا ان کا صدر تھا ابدل کلام وہ اس کا نام بھی ابدل کلام تھا اچھا میں آپ کو ایک لفظ ہوتا ہے سمبولیزم ٹھیک ہے وہ اس کو بڑی بری طرح ہیمن رائیڈ کی جو چلاکی ہیں نا غلطیاں یا کرائمز ہیں اس کو چھپانے کے لیے سمبولیزم آپ سمبولی کے لیے کیا گیا ایک صدر بنا دیا وہ تا صدر بندہ مار دیا ٹھیک ہے تو ہم بھی سمبولی کلی یہاں پہ اپنا کوئی پریزیڈنٹ بنا دیں جا رہا ہمارا چیف جسٹس رہا ہے ایک ہندورہ ہے وہ 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 کہاں چلا گیا وہ واپس ہنڈیا چلا گیا آپ کو پتہ ہے اس کی ایس کا جو آپ چیف جسٹس کی بات نہیں رہا نا وہ واپس ہنڈیا چلے گے کیوں چلے گے ملک پاکستان چھوڑ گے ہم نے دیکلیر کیا سیدھی سی بات بتاؤں انہوں نے دیکلیر کر رہا ہم سیکلر ملک ہیں تو ہر بندے کے ہر مذہب کا ایک اور رائٹ ہے ہم نے دیکلیر کر ہمیں اسلامی ملک ہیں ٹھیک ہے تو مجورٹی وہاں پہ جو مین ہوگا مجورٹی تھوڑا انفلونس کر سکتی ہے دوسری بات ہمارا نا ایڈوکیشن اور لٹریسی ہے یہ سمجھ دیں تیسی بات ہے ہمارے جو فرقہ واریت ہیں وہ بھی پاکستان کچھ حد تک تو پاکستان ذمہ دار لیکن زیادہ ہم اپنے گھر کے سسٹم کو مضبوط کرے کیوں کوئی سپورٹ کرتا ہے یا اگر ایسے تو پھر انڈیا میں اگر کوئی مسلمان پر کچھ ہوتا ہے کسی ایک مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو کوئی سٹریٹمنٹ دے دے گا کہ بھائی یہ باہر سے کوئی دنیا کے کوئی بھی کنٹری ہے جو کہ انتشار پھلانے کے لیے انڈیا کا امج خراب کرنے کے لیے کروار ہے پھر ہم بات مال لیں گے ہاں یار انڈیا کا خصور نہیں ہے بہت ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ ہے یونائٹی نیشن فورمز ہیں انٹرنیشنل کریمنل کوٹ ابھی پیوٹن کو انہوں نے ٹانگ دیا پیوٹن کو بھی کر دیا انہوں نے کریمنلائز کر دیا تو یہ اتنے چھوٹے ادارے نہیں ہیں وہاں پر یہ چیزیں چیلنج ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ اکثر یہ جاتا ہے انڈیا لے کے یہ پاکستان بھی بہت زفا جاتا ہے یہ چھوٹے ادارے نہیں ہیں بڑا بڑی پاور رکھتے ہیں تو یونائٹی نیشن بڑا ادارہ ہے اور ہم شروع سے سنتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی پاورفول ادارہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ شاید یونائٹی نیشن نہیں ہے تو یونائٹی نیشن کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر دیتا دو مسئلے لے کر یہ شروع میں آیا تھا ایک اسرائیل کا ایک کشمیر کا میرا آپ کے ساتھ ملتا ہوا پوائنٹ آو بیو ہے کہ یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باقی مسئلہ جو بعد میں آئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یونائٹی نیشن بھی باعث ہے وہاں پہ بھی ووٹنگ چلتی ہے ووٹنگ سسٹم پہ اور آپ کو آپ نے اصل میں سرکاری جاب نہیں کی اگر آپ پاکستان میں سرکاری جاب کریں تو آپ کو نظر آئے گی کہ جو سیاست ہے نا وہاں سے آپ کو سمجھ جانا شروع ہوگا وہاں کیا ہوگا کس طرح سے ایک دوسری کی لیک پولنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تعلق بھی جال رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ جیسے آپ نے آئیسولیٹ کرنا ہے نا اس کو اسرائیل کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ تو اس کے اختلاف ہے انڈیا کے ساتھ تو نہیں ہے نا آپ دونوں مل کے لابنگ کریں گے پاکستان بھی لابنگ کرے گا لیکن ابھی ریسنٹلی اسرائیل کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے ایون عمران خان صاحب کے حق میں آل موس رائی ہے کہ بھئی نو میں کا جو واقعہ ہوا وہ ہیمن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں آپ مجھے بتائیں وائلیشن ہو رہی ہے یا نہیں دیکھیں ہیمن رائٹ کی وائلیشن اس طرح سے ہو رہی ہے میں عمران خان صاحب ووٹ نہیں کر رہا لیکن جنرل ہی کیوں کیونکہ سیول رائٹیلیشن اس کو کہتے ہیں جو یہ اپنے رائٹ کی سیول رائٹ کی مومنٹ کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتا اس کے ریاکشن کا جو 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 ہے نا اس کی میئرمنٹ وہ کوئی نہیں ہوتی کہیں ایک بس ٹوٹتی ہے کہیں پچاس بسیں ٹوٹتی ہیں کہیں پانسو بسیں ٹوٹتی ہیں ٹھیک ہے اس ساتھ تک ٹھیک ہے لیکن جو ملٹری کے اوپر جو ٹیکس تھے نا اس کا طریقہ کار یہ تھا آپ ٹماتر مارتے بھائی سے کھڑے ہو کے ٹھیک ہے جوتے مارتے گالیاں نکالتے نارے مارتے جو طریقہ ہے ملٹری کے اندر جانا اس کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا حالے کہ میں بھی بڑا میں بھی ملٹری کو سیدھی بات کر دینے والا بندہ ہوں میں آپ کو بتاؤں بلکل ایسے ہی ہے میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ بھائی دیکھیں جو اداریں ہیں ان کی ریسپیکٹ کی جائے اگر کوئی غلطی پہ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے اور کور امن پروٹیسٹ کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چکر ہے ملٹری کو بھی سوچنا چاہیے بلکہ یہ قنون سازی کیوں نہیں کی جب یہ اپوزیشن میں تھے ایک وقت تھا نا عمران خان صاحب نواز شیف کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تھے نا اور یہ سارے کٹھے تھے پرویزمشیڈ کے خلاف ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا اس وقت انہوں نے قنون سازی کر کے جو گری ایریاز ہیں نا ان ایڈریسٹ ایریاز جس کو چوڑ در واضح کہتے ہیں عام لفظ میں انہوں نے بند کیوں نہیں کی جب انہوں نے جس سارے کٹھے تھے جب شاید ان کا اپنا فائدہ تھا آپ یہ ہونا مران خان صاحب کو ملٹری سے سپورڈ ملی تو وہ وہ آئیڈیالوجی چھوڑ گئے کیوں چھوڑی یہ سیبلین سپرمیسی کا میں بندہ ہوں جب میں پاکستان سے گیا تھا دو دفعہ میں نے زائن کیا تھا گریڈ سیونٹین سے کرپشن کے خلاف لکھ کے گریڈ سیونٹین سے کرپشن کے خلاف لکھ کے اور ایک مینے کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے باہر کا بیزہ دے دیا اور میری اتنی طرح ہے جتی میری یہاں بھی ہو اچھا آپ یوکے میں رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ انڈینز کے ساتھ بھی آپ کو ملنے کا موقع ملتا ہے انٹریکشن ہوتا ہے یا رہتے ہیں آپ کے ساتھ ہاں وہاں پر جاکنا لوگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں اب میں آپ ہنسیں گے میری جو ڈاکٹر ہے نا فی میل ہے وہ بھی انڈین ہے ٹھیک ہے اور جو وہاں میری میسیز کی ڈاکٹر ہے وہ بھی انڈین ہے اب یہ ہے سیویلین بہیویر کیونکہ ہاں لانسٹ ٹکٹ ہے نا تو یہ جو باہر سے آیا ہے وہاں نا اوریجن اوریجن کی بجے سے کسی سے آپ ہیٹ کریں یہ کرائیم ہے ٹھیک ہو گیا وہ یہ وہاں کا لہا ہے اچھا اب یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے جو بولا کہ آپ کی بھی ڈاکٹر جنسی انڈین ہے اور آپ کی میسیز کی بھی ڈاکٹر انڈین ہے یہ بھائی چانس بھائی چانس ایسا ہوا کہ آپ کو ڈاکٹر انڈین ملا یا آپ سپیشل گئے کہ وہ انڈیا کے ڈاکٹر اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے ان سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں جو اچھی چیز ہے جیسے وہ وہاں پہ سفر کر رہا ہے نہیں ہمارائٹ صدی سی بات میں نے بتایا تھا آپ کا پہلی دفعہ اور اس کے دیچے میں نے لنک بھی دیئے ہوئے جائیے گا میرے فیس بک پہ کہ وہاں پہ ہیمارائٹ کی جو وائلیشن ہوتے ہیں کچھ لنکس دیئے تھے اچھا اب میں آپ کو بتاتا وہاں پہ ہیمارائٹ کے ہیں نا تو وہاں یہ ساری کمیونٹیز کٹھی ہو جاتی یعنی کہ ہم انڈین کٹھے جلتے ہیں پاکستانی اور انڈین وہاں پہ کٹھے ہندو مسلم کٹھے ہندو مسلم سکھ سب کٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایشو ہے مطلب یہاں پہ بھاڑھ رہی ہے یہ تقریباً بیس کلومیٹر ساتھ ہمارے انڈیا اور یہاں پہ ہماری نفرت اتنی ہے کہ ہتم نہیں ہو رہی وہاں یوکے ملحب ساس مندر پار جا کے کینیڈا جا کے آپ جو ان سے وہ پرکستے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہم کٹھا چلیں گے تو سروائیول ہے تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں نہیں سمجھ آ رہے یہ اس ریجن کی پالٹکس ریفرڈ ہے اس ریجن کی پالٹکس ریفرڈ ہے تو آپ جیسے لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں کینیڈا میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں آگے یہاں پہ پازیٹیو بات کریں لیکن آپ بھی یہاں پہ آگے نفرت کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک لفظ پنا پنا سمجھ دیں نا میں اور آپ نہیں لڑنا چاہتے ہیں لڑنے کے اٹماسفر کو پنپنے کی اجازت دی جاتی ہے جو ایڈمیسٹیشن کا یہاں داروں کا کام ہوتا ہے لیکن اگر ہم سچ بولیں گے جو پازیٹیو چیز ہے اس پہ بات کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا نفرتیں کم ہوں گی جب میں نے بات کی کہ وہاں کے انڈین اوریجن کی ہیں اب وہ انڈین نہیں ہے وہ کنیڈین ہے میں بھی پاکستان ہی نہیں وہاں پہ بلکہ میں یہ کہا کہتا ہوں بلکہ ہم اگری کر جاتے ہیں کہ یار میں پاکستان کی طریفیں کروں وہاں پہ تو انڈین کہے گا میں انڈیا کی کرتا ہوں تو میں آپ سے وڈرا کرنے ختم کرنے کے لیے بیعث کو کیا کرتا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر پاکستان اتنا چاہتا ہے تو میں یہاں کے لینے آیا ہوں ٹھیک ہے اب پھر میں دوسری بات ان کو کہتا ہوں کہ یار اگر انڈیا اتنا اچھا تھا اتنا ہی اچھا تھا تو تم یہاں کیا کر رہے کیونکہ یہ فیکٹ ہے کچھ دیکھیں آپ نہ آپ کو آپ کو مبتا ہوں یار آپ نہ فرشتہ ایکسپیکٹ کرتے وہ بہت سارے ایشیوز میں لوگوں کو فرشتی کی طرح بہیو کریں ہیومن ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہیومن بہیوئیور جانا وہ اس طرح کا ہوگا بہیوئیور کنٹرول کرنے کا اظہار طریقے ہیں پاکستان کا نظام تھوڑا بہتر ہو رہا ہے میں نے اس لیے کہا تھا سلو سلو ہو رہا ہے یہ حرانگی اکثر لگتا ہے میں پی ٹی ای کے خلاف بات کرنا کیونکہ ان کے پاس سب سے لانگ بڑا صوبہ فیڈرل اور لانگ سپیڈیڈ ان کا رہا ہے پھر دیا صاحب کے دور سے شروع کر لیں ان کو سب سے دیکھ ٹھیک ہے نا اچھا یہ میں صرف قنون سوزی کے حد تک بات کرنے کہ ان کو قنون بنا کر اپنے آپ کو سٹرکچر کرنا چاہیے اور پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرنا چاہیے بلکل یہ اچھا لگا بات کر کے اور یہیں پہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں غلطیاں پاکستان میں بھی ہیں غلطیاں انڈیا میں بھی ہوں گی غلطیاں دنیا کا کوئی بھی ایسا کنٹری ہے جہاں غلطیاں نہیں ہوتی تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پوزیٹیو چیز کو پوزیٹیو ہی رہنے دیں جو سچ ہے اس کو سچ بنا کر ہی سامنے پیش کریں جب ہم سچ میں بھی اپنا مطلب نکال لیں گے یا اپنے مطلب کی بات کریں گے تو شاید اس سے نفرتیں بڑھیں گی یہی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ